بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستان کے پیارے پیارے لوگوں اور پاکستان سے باہر جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کو میرا اسلام علیکم اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے عباد رہیں اپنے اپنے گھروں میں سلامت رہیں اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نمتیں آپ سب پہ اپنی نازل کریں آمین آج میں بنا رہی ہوں کیرٹ کیک بہت ہی آسان یہ ترقیب ہے اور بڑی رام سے بن جائے گا نہ اس میں ایک جائے گا نہ میدہ جائے گا تو آپ میری ریسپی پوری دیکھنا تو یہ کیرٹ کیک میں کیسے بناتی ہوں یہ بچوں کے لیے بہت ہی ہیلڈی چیز ہے بہت زیادہ ہی آپ اس موسم میں بنا کے دیں بچوں کو گاجر کا سیزن ہے تو آپ اپنے بچوں کو ضرور بنا کے دیا کریں ایسی چیزیں گھر میں بنایا کریں اور بچے بڑے مزے سے کھائیں گے یہ بہت ہی شاندار کیک ہے میں نے بنایا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کیرٹ کیک ہے اور آپ نے ضرور اسے ٹرائی کرنا ہے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے اپنی فیملی اور فرینڈ میں اور میری ریسپی اسٹرا سے انٹک دیکھئے گا تو یہ بہت مزے کا بنے گا یہ ہے کیرٹ کیک آپ نے ضرور بنانے اور آپ نے بچوں کو بنا کے دینا ہے ٹھیک ہے گاجر کو دھو کے چھیلیں پھر دھو کے تبھی کش کریں ایک کلو گاجر ہے جی چلو جی دیکھو جی اسی ہے نو کھڑ لیا ہے ایسنا تو اسی کھڑ لینا ہے ایسی ہم نے کھڑ لینا ہے اب یہ سیتھرا گھلا نہیں ڈکن لگا کے پھر ہم رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اب ڈکن اٹھا کے چیک کرتے ہیں دیکھیں جی پانی کافی حد تک خشک ہو چک ہے اور گاجریں بھی گھل چکی ہیں تو ان کو خلاتے رہنا پاس ہی رہنا ہے یہ جلینا اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے جتنے اچھی طرح یہ گھلی ہوئیں گی گاجریں اور پانی خشک ہوئے گا اتنے اچھا کیک بنیں گا ان چیزوں کا آپ نے خیال ضرور رکھنا ہے یہ دیکھیں جی یہ اب میں اس کو پانی خشک ہو گیا اور اس کو ہم گرینڈ کریں ٹھیک ہے جی یہ کھویا ہے اس کو اس میں تھوڑا سا دور ڈال کے میں اسے میل کر لوں گی اور یہ کیک کے اوپر لگے گا یہ میں نے میچ کر لیا ہے میشر سے اب ہم اس میں چینی مکس کریں گے ٹھیک کری یہ آدھا کپ چینی جائے گی اس میں اب یہ دیکھیں جی چینی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے تو اس کو چمچھ کھلاتے رہنے اب چینی ڈال دیا ہے تو یہ کوشش کریں گی گھاجرے جلنے ہی کو تو اس لیے ہم نے انہیں جلنے نہیں دینا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی تو یہ ہماری چیلی اچھی طرح مکس ہو گیا پانی بھی کھشت ہو گیا اچھی طرح سے تو جتنا پانی کھشت ہوئے گا تو اتنا ہی یہ اچھا بنے گا تو اچھ ہوتی ہیں چھوڑی ہیں گلنہ جو میں تو نہیں کہنی ہی آتے ہیں انہ تو ذرا عمل قابلہ کر ہوتے ہیں چھوڑا ہم اوپ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ہے سلیکون کا یہ مولڈ اب میں اس میں ڈالوں گی یہ ہو یہ گرم گرم ہی ہم مولڈ میں ڈال دیں گے تو گرم ہوئے گا تو یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے گا تو بڑا مزے کا بنتا ہے کاجر کا کیک آپ ضرور بنانا اور خود بھی کھانا اور بچوں کو بھی کھلانا یہ گاجر کا سیزن ہے تو جس سیزن کی جو سبزی جا فروٹ ہوتا ہے وہ جو استعمال کیا کریں وہ ہی صحت کے لیے صحیح ہوتا ہے ورنہ سیزن کے بغیر چیزیں صحت کو نقصان دیتی ہیں دیکھیں جی اب ہم نے سارے یہ گاجر کا کیا کہتے ہیں اس کو کچومر ہی کہلو پھروں نے اداسی کچومر سے بنا دیتا ہے تو اس کو اچھی طرح اس میں ڈال کے اور اس کو اچھی طرح سے دیکھیں کناروں کے ساتھ ساتھ کر کے اچھی طرح اس کو پلین کر لیں اور کوشش کیا کریں جو بھی چیز بنائیں بڑی خوبصورتی اور صفائی ستھرائی سے بنایا کریں بناتے ہوئے بھی خوبصورتی نظر آنی چاہیے یعنی کہ کچول مار دیو تے چلو جی اس یہاں چیز بنائیں مگرولائی نہیں پیار سے بنایا کریں میں کوئی بھی چیز بناتی ہوں بڑے پیار سے اور کوشش کرتی ہوں کہ صفائی کا خیار رکھوں تو آپ لوگ بھی صفائی کا خیار رکھا کریں اور بڑے پیار اور مزے لے لے کے ہر چیز بنایا کریں اور اس میں بہت زیادہ ٹیسٹ آ جاتا ہے جیڑی چیز اسی پیار نال بنائیے تے ادھے چاہ برکت بھی ہوندی ہے تے پیار بھی ہوندی ہے اے وے کھو جی اے کھویا کھویا جو ہم نے دھوڑ ڈال کے اس کی ہم نے پیرسی بنا لی ہے میں نے ہینڈ بیٹر سے بیٹ کیا ہے اس سے تو یہ دیکھیں کیسے کریمی سا ہو گیا ہے اے نوی اسی اچھی طرح پھلاوا گیا دے اٹھے تے بیلنس کر لان گیا دا اچھی طرح لیول کر لان گیا دے دیکھو جی تھوڑی جی مہنت ہوندی ہے تے چیز بڑی پیاری جی تے خوبصورت جی لگ دی ہے ان چیزوں کا خیار رکھا کریں دیکھیں ماشاء اللہ الحمد واللہ ہمارا کیرٹ کیک تیار ہے یہ میں نے گاجر کے پھول بنائے تھے اور یہ میری ویڈیو میس ہوگی ہے تو یہ گاجر کے پھول ہے میں کسی دن آپ کو بنانا بتاؤں گی تو وہ میں نے اس کے اوپر لگا دی ہیں کتنے پیارے اور کنے سونا جیا ہے کیک لگ دا پی ہے کیرٹ کیک تے بڑا ہی مزے دا بنے دا تسی ان ضرور بنانا گاجر دا کیک خود بھی کھانا تے بچیاں نو کھانا تے چیزیں بنایا کرو کاریچ مزے مزے کی چیزیں بنایا کریں اور مزے سے کھایا کریں تو یہ پھول دیکھیں کتنے سونے لگ رہی ہیں تو خود بھی بنا سکتے ہیں میں کسی دن آپ کو ٹوماٹر اور سبزیوں کی چیزیں بنانا بتاؤں گی پھول اور پتے تو ماشاءاللہ الحمدللہ یہ دیکھیں ہمارا کیک کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کیک کو ایک دن فریج میں سیٹ دیکھیں جی اب ہم کیک کی کٹنگ کریں گے اور دیکھتے ہیں یہ کیسے ہمارا کیک بن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی یہ اچھی طرح سے یہ سیٹ نہیں ہوا ہم نے بڑی اتیار سے اٹھانا ہے اسے کہ یہ ٹوٹے نہ ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ اندر جو گاجر تھی تو یہ اوپر ہے ہے جی آپ کو کھا کے بتاتی ہوں یہ کیسا بنے بہت مزے کا آپ ضرور بنانا خود بھی کھانا اور اپنے بچوں کو بھی کھلانا ٹھیک ہے جی انڈے اور میدے کے بغیر یہ کیک بنے گا اب میں آپ سے زیادہ چاہتی ہوں کل تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی